موسیقی وفاقی کابینہ کا اجلاس کرونا کیسز میں کمی پر اظہار اتمنان وزیراعظم کی مویشی منڈیو میں ایسو پیس پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت کہا کرونا ابھی ختم نہیں ہوا عید الازہ پر شہری احتیاط کریں ذرائع کے مطابق شیخ رشید کی تجویز پر عید پر بازار اور ریسٹورنٹ کھولنے پر بھی غور ہوا عمران خان نے ہوتل ریسٹورنٹ اور شادی ہال کھولنے کا معاملہ ان سی او سی کے سپورٹ کر دیا کابینہ میں کئی الیکٹرک کے معاملے پر باتچیت ذرائع کے مطابق کئی الیکٹرک سے متعلق کابینہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی وزیراعظم نے جمعیرات کو ایک اور اجلاس بلا لیا گیس عارفین سے تہتر عرب وصولی کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا ای سی سی کے فیصلوں کا معاملہ بھی مؤخر انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل کے ڈی جیز کے تقرر کی منظوری علی زیدی نے جی آئی ٹی کا معاملہ بھی کابینہ میں اٹھایا ایمکی ایمکا کئی الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج عراقین احساملی بلدیاتی نمائندے اور رہنما شریف وپاکی وزیر امین الحق جی ڈی اے رہنما غوث باقش مہر جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی پی ٹی آئی کی نصرت واحد کی بھی شرپت ادھر نیپرافیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کراچی میں کے الیکٹرک کے پلانٹس کا معاینہ کرے گی مرمت کے نام پر بند پلانٹس کی وجہات جانچی جائیں گی نیپ کی نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس کی تحقیقات کی منظوری جاتی عمرہ میں سرکاری خزانے سے ذاتی استعمال کی سڑک بنانے پر انکوائری کی انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا چیرمن نیپ کی زیر صدارت اگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس شہباز شریف سر تاج عزیز مہر حامد اور شیخ اعجاز کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری شہباز شریف آہد شیمہ اور دیگر کے خلاف ایک انکوائری عدم شواہد کی بنا پر بند کر دی گئی شہباز شریف اور فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں پیشرفت غیر ملکی شخصیات کے نام بھی سامنے آنے لگے غیر ملکیوں میں شہباز فیملی کو چار کروڑ اکتیس لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو اکتالیس روپے منتقل کیے دستاویزات کے مطابق نیحان بن مبارک، موسیٰ شمہ السودیس، عبد المناف، کنزائی اور دیگر نے رکوم بھیجی ادھر عدالت نے رمضان شوگر ریفرنس میں فرد جرم لگانے کے لیے شہباز شریف کو چھے آگست کو طلب کر لیا توشہ خانہ کے اس نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کا اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ نیپ کے آئی سی ڈبلی ونگ کا وزارت خارجہ سے رابطہ وارنٹ گرفتاری کا اشتہار نواز شریف کے گھر کے باہر لگانے کی حداد کر دی ادھر نواز شریف کے طلبی کا اشتہار احتساب عدالت کے باہر بھی چسمہ کر دیا گیا جالی اکاؤنٹس کے ایک اور ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم کی تاخی تاریخ مقرر احتساب عدالت سلامباد کا تھٹا وارٹر بورڈ سپلائی ریفرنس میں چار اگست کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ تمام ملزمان کو چار اگست کو طلب کر لیا ندیم بھٹو اشفاق لغاری مناحل مجید اعجاز خان اور دیگر شابل نون لیگ نے نیب میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف درخواست دے دی نارووال سپورٹ سٹی منصوبے کے فنڈز روکنے کا الزام ایسن اقبال کہتے ہیں منصوبہ روکنے سے قومی خزانے کو عربوں کا نقصان پہنچا بھونڈے مقدمے میں انتقامی کاروائی کر کے ان کی کردار کشی کی گئی امید ہے چیرمن نیب ہینڈسوم فیس نہیں کیس دیکھیں گے نون لیگ اپوزیشن کا کردار نہ نبھا رہی ہوتی تو مقدمات کی بھرمار نہ ہوتی حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی دوسرے مرحلے کے لیے پچیس ارب روپے جاری مارک اپ چھے سے کم کر کے تین فیصد کر دیا قرض کی زیادہ سے زیادہ حد بھی پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کروڑ کر دی گئی عثمان ڈار کہتے ہیں مالی مشکلات کا شکار نوجوان پروگرام سے فائدہ اٹھائیں گے پاکستان میں کرونا وبا کا زور ٹوٹنے لگا آسد تائیس مائی کے بعد ایک روز میں اب تک کے سب سے کم کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار نو سو اناسی مریض سامنے آئے کئیس ہزار بیس ٹیسٹ کیے گئے متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ ترپن ہزار چھے سو چار ہو گئے مزید پچاس مریض جلبسے امبات پانچ ہزار تین سو بیس تک جا پہنچی ملک بھر میں ایک لاکھ ستر ہزار چھے سو چھپن مریض سہتیاب بھی ہو چکے کرونا کیسز میں نمائی کمی حکومت کا انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ سوبوں کی مشاورت سے شیڈیول بن گیا ذرائع کے مطابق روان برس دو قومی تین زیلی انصداد پولیو مہم مات چلائی جائیں گی پہلی زیلی انصداد پولیو مہم سترہ آگست دوسری چودہ ستمبر سے چلائی جائے گی قومی انصداد پولیو مہم انیس اکتوبر سے شروع ہوگی ادھر لاہور میں دو سال دو ماہ کا بچہ پولیو کے باعث چل بسا وزیراعلا عثمان بزار کا ملتان کا دورہ نستر ٹو کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا انتظامیہ نے منصوبے کی تکمیل کے مطالق بریفنگ دی وزیراعلا نے کدن انسٹیٹیوٹ میں علاج و موالجہ کی سہولیات کا جائزہ بھی لیا کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اقلامات جاری رکھیں گے کراچی میں دودھ فروشوں کی منمانیہ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام شہر میں دودھ چورانوے کے بجائے ایک سو بیس روپے لٹر فروخت دہی کی قیمت میں بھی خود ساختہ اضافہ دہی کے نرخ ایک سو ساٹھ سے بڑھا کر ایک سو اسی روپے کر دیئے گئے بھارت مزید تنہائی کا شکار ہاتھ سے نکل گیا چاہ بہار ایران نے بھارت کو چاہ بہار ریلوے لائن منصوبے سے علق کر دیا ریلوے لائن اپنے طور پر بچھانے کا فیصلہ منصوبہ دو ہزار بائیس تک مکمل ہوگا ایران ریلوے لائن کو بھارت کے بغیر مکمل کرے گا غیر ملکی ائر لائنز میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے خوش خبری سیول ایویشن نے اکیس پائلٹس کی لائسنس اصل قرار دے دیئے امان اور ہانگ کونگ ایویشن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا امان نے سترہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے سی اے کو خط لکھا تھا گینگ وار سرغنہ اوزیر بلوچ کی گزشتہ روز انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کی ویڈیو منظر عام پر آگئی اوزیر بلوچ عدالتی رہداری میں دیگر ملزمان اور عدالتی عملے سے بات چیت کرتا رہا ملزم حشاش بشاش اور پور اعتماد نصر آیا چونیا میں بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے صفاق ملزم کو تین مرتبہ سزائے موت کا حکم انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اعجاز بٹر نے ملزم سحیل شہزاد کو عمر قید کی سزا بھی سنائی عدالت نے وقلہ کے دلائل کے بعد جرم ثابت ہونے پر فیصلہ جاری کیا پسرور کے علاقہ بٹر ڈوگرہ میں بچی کا زیادتی کے بعد قتل آٹھ سالہ نوربانو گاؤں کے باعث سر شخص امران مانی کی درندگی کا نشانہ بنی پولیس کے مطابق صفاق ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں بنا دی گئی ٹک ٹاک پر دوستی لڑکے کی ساتھی سب مل کر لڑکی سے مبینہ زیادتی لاہور سمنباد پولیس نے متاثرہ لڑکی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ادھر ٹک ٹاک کی بندش کے لیے ہائے کوٹ میں درخواست دائر درخواست گزار نے موقف اپنایا ٹک ٹاک سے بلیک میلنگ اور حریس کا انصر بڑھ رہا ہے پابندی لگائی جائے سب کہہ رہے ہیں کہ دو لڑکیوں کے شادی سے ایسا کچھ نہیں پہلے میں لڑکی تھا پر میں نیچرلی میں نے جب اپنی جنڈر ایڈنٹیفائی کروایا اس کے اوپر مجھے میل ڈکلیئر کیا گیا میری سرجری ہوئی میرے اس کے اوپر میرے ڈاکومنٹ میرے دھماک سائیکیٹرس کے پاس میرا جتنے بھی سیٹیفیکیٹس ہیں کلیئر ہوئے ہیں ابھی بھی میرے جو آئیڈی گارڈ چینج ہوئے ہیں دو وہی فیمیل والا میرا آئیڈی گارڈ نمبر ہے جس میری جنڈر اور میرا نام چینج ہوئے ادروایز اور میرے کوئی کولیفائی چاہیے ہیں لڑکی سے لڑکی کی شادی کا ڈراپ سین ٹیکسلا کا رہائشی 27 سالہ علی آکاش جو پہلے آسیما بی بی تھا نائنٹی ٹو نیوز نے ڈھونڈ نکالا علی آکاش کا کہنا ہے وہ مکمل طور پر مرد ہے اور اس کے پاس میڈیکل ریپورٹس موجود ہیں اور بوم بوم آفریدی کی ساتھ وکیٹس کی شاندار پرفارمنس کو سات سال بیٹ گئے شاید آفریدی نے دو ہزار تیرہ میں آج ہی کے دن ویس انڈیز کے خلاف بارہ رنس دے کر سات کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جو ونڈے تاریخ کی دوسری بہترین بالنگ ہے آفریدی نے پچپن گیندوں پر چہتر رنس کی ایننگز بھی کھیلی